ہے کہ پاکستان میں صرف سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ روری ایریاز میں رہتے ہیں اور زمینداری پر ان کا گزارہ ہے سپیکر صاحبہ پورے پاکستان میں اور ناظرین ایریاز میں ڈی اے پی کی بہت زیادہ ڈیوانڈ ہے اور اس کے بغیر گندم کی فصل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی بجٹ میں ڈی اے پی کے لیے موجودہ گورنمنٹ نے پچھلے سال سے زیادہ رقم ایک ہزار روپے پر بیک سبسیڈی انہوں نے رکھی ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایک ہزار روپے بھی کافی نہیں ہے کیونکہ ڈی اے پی کی قیمت تین ہزار دو سو تین ہزار دو سو روپے سے بھی زیادہ ہے تو میری گزارش ہوگی کہ یہ اس کے سبسیڈی تکم از کم دو ہزار روپے پر بیک رکھا جائے کیونکہ اگر یہ سبسیڈی اس کے لیے زیادہ نہیں رکھا گیا تو گندم کی پیداوار جتنی ضرورت ہے اس کی اتنی پیداوار پاکستان میں نہیں ہوگی اور آٹے کا بہران اس سے بھی بہت زیادہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریسرچ سنٹرز ہیں وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتے میرے خیال میں کروڑوں روپے پاکستان کے مختلف جگہوں میں ریسرچ سنٹرز پر خرچ کیے جاتے ہیں لہذا متعلقہ جو افسران ہیں ان سے ہماری یہ درخواست ہے کہ مہربانی کر کے جو ریسرچ کا کام ہے اس کو ٹھیک طریقے سے کیا جائے مختلف جگہوں میں مختلف قسم کے سائلز ہیں مختلف قسم کے کلائی میٹس ہیں ان کو دیکھ کر ان کے پیش نظر ورزرچ کر کے زمینداروں کو بتائیں کہ ان کے ریاض میں کس قسم کی فصل زیادہ ہو سکتی ہے تیزرا محترمہ سپیکر صاحبہ گورنمنڈا پاکستان نے خالوں کی رپیر کے لیے سکسٹی سکس بلین روپیز رکھی ہے تو یہ رقم مرکز سے صوبوں کو یہ رقم جاتی ہے نہروں کی لائننگ اور ریہیبلٹیشن کے لیے میں چترال کے حوالے سے یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ رقم میس یوٹلائز کی جا رہی ہے مثلا ایک چینل جس کی پہلی لائننگ نہیں ہوئی ہے اگر وہ پچیس لاکھ یا چالیس لاکھ پر اگر وہ چینل بنی تھی اور اس میں پانی چل رہا تھا ابھی اس کی لائننگ اور ریہیبلٹیشن پہ دو کروڑ یا دھائی کروڑ سے زیادہ روپیہ لگایا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اتنی رقم تو لگائی نہیں جاتی صرف مطالقہ افسران میجرمنٹ بک پہ مختلف قسم کا اندراج کر کے پیسے میس یوٹلائز کرتے ہیں اور یہ پیسے ان کے جیپوں میں جاتے ہیں چترال میں دیرہ پروگرام کے تحت دو تین چینلز پہ کام شروع کیا گیا تھا اور میں ڈسٹرک نازم تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ فیل ہو جائیں گے کیونکہ یہ چینلز کی لمبائی زیادہ ہے اور پھر یہ دلوان جگہ پہاڑوں سے گزرتے ہیں ایک دفعہ اگر بارش ہو گئی تو ان کا ستیا ناز ہوگا اور دیرہ پروگرام کا یہ شرط تھا کہ چینلز اگر کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد زمینداروں کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اس کو منٹین کریں میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ یہ چینلز کمیاب نہیں ہوں گے اور نئے زمیندار ان کو منٹین کر سکیں گے لیکن میری بات نہیں مانی گئی کم از کم چار پانچ کلور روپے ان سکیمز پر لگے لیکن وہ فیل ہو گئے اسی طرح یہ لائننگ اور ریہیبیلٹیشن کے جتنے پیسے مرکز سے جاتے ہیں میں پلیننگ کمیشن کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنے طرف سے کہ ایک ٹیم ذرا بیجیں اور صوبے میں جا کے دیکھیں کہ آیا یہ رقم صحیح معنی میں ان چینلز پر لگتی ہے یا نہیں ادھر صحیح معنی میں پہ وہ لگتی نہیں ہے اور یہاں اگریکلٹر ڈیولیمنٹ کے بہانے سے کلور روپے صوبوں کو دیا جاتا ہے اور وہ مختلف جب وہ میس یوٹلائز ہوتی ہے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب مقامی لوگ بات کرتے ہیں تو ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے انجینئرز آئیبان کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو نہیں سمجھتے ہیں ہم انجینئرز ہیں تو جناب محترمہ سپیکر صاحبہ میں مرکزی حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ کم از کم لائننگ کے لیے ریابیلٹیشن کے لیے مرکزی حکومت سے جو رقم جاتی ہے ان چینلز کی نگرانی کے لیے ان کے کام کو دیکھنے کے لیے یہاں کوئی ایک ٹیم پلیننگ کمیشن بیجے اور دیکھے گے کہ وہاں کس قسم کے کام ہو رہے ہیں اب ایک کلچر ڈیولممنٹ کے لیے کرونوں روپے گورنمنٹ کی طرف سے خرچ ہو رہا ہے لیکن میں چترال کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اگر وہاں کی طرح مختلف صوبوں کے یا مختلف علاقوں میں اس قسم کے کام اگر ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سو میں سے ست روپے کام پر نہیں لگتا تو ایک طرف ہم ڈیولممنٹ کی باتیں کرتے ہیں کرونوں روپے کاموں پر لگا لیتے ہیں اور ان کی یوٹلائزیشن کی کسی کسی طرح بھی نکرانی نہیں ہے اور انجینئرز کا یہ خیال ہے کہ ہم نے میجرمنٹ بک پہ ہمیں ڈالا ہے یہ میجرمنٹ بک کوئی آسمانی چیز نہیں ہے کوئی وہی نہیں ہے متعلقہ جو لوگ ہیں جو زمیندار ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ کے یہ چینلز ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں پانی ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے پہلے سے حالت بہتر ہے یا خراب ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کی مہربانی کر کے یہاں بجٹ میں ہم جو باتیں کرتے ہیں متعلقہ افسران صاحبان ان کو نوٹ کریں کیونکہ یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں بیٹھ کر یہاں بلوچستان کے متعلق یا کراچی کے متعلق یا چترال کے متعلق وہ کوئی سوچ نہیں سکتے ہیں مقامی لوگوں کی باتیں سنیں شکریہ اور ان کے ساتھ میٹنگ کرائیں صوبہ سرحد کے پلیننگ کمیشن والوں کو بلائیں یا یہاں سے ٹیم بیچ کر جو پیسے گورنمنٹ کی طرف سے خرچ ہوتا ہے وہ دیکھیں کی آیا ان کی utilization سہی طریقہ پر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے شکریہ 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 شہزادہ مویو دین to move i move that the demand under the head the ministry of health page 966 be reduced rupees 1 to discuss the policy of the government to carry out carry out meaningful research in medical sciences in the country شکریہ میڈم سپیکر میں کوئی تین مہینے پہلے جناب وزیراعظم صاحب کے نوٹس میں یہ بات لائی تھی کہ چترال میں سنور نامیے گاؤں کے اوپر سے گلیشئر ٹوٹ گیا تھا اور پورے گاؤں کو لے کے وہ دریاء تک پہنچ گیا تھا تو اس میں بے شمار لوگ بے گھر ہو گئے ہیں ان میں سے تقریباً اٹھتیس لوگ اب بھی آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے اور جناب پرائیم منسٹر صاحب نے مہربانی کر کے ان کی یہ مطالق ریپورٹ بھی مانگی اور پروونشل گورنمنٹ نے ان کے مطابقات کرنے کے بعد ریپورٹ دے دی ہے یہاں یہ کیبنٹ سیکرٹ کے کیبنٹ ڈیویجن سے کم از کم دس دوا یہ پوچھا گیا کہ وہ ان کو ریپورٹ نہیں ملی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تین مہینے تک پرائیم منسٹر کے آرڈر کے مطابق اگر ریپورٹ ان کو نہیں ملتی تو وہ کپ ملے گی تو میں وزیراعظم صاحب سے ریکریسٹ کرتا ہوں یا مطالقہ وزیر سے ریکریسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے اتحقیقات کی ریپورٹ پرائیم منسٹر صاحب کو پیش کریں تاکہ پرائیم منسٹر صاحب جو کوئی مناسب سمجھے ان کی بہالی کے لیے کوئی منظوری دیں گے تاکہ پرائیم